فسٹیر میں پہلی غزل میر تکی میر کی ہے اور اس کا مطلع ہے جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہ گری کا مفہوم ہر خاص و عامن موت کا ذائقہ چکھنا ہے تشریح خدا سخن شہنشاہ غزل دلی کے نوہ گرد عبستان دلی کے سرطاج غم و حضن و ملال کے شاعر میر تکی میر اس شیر میں انسان اور اس کے اقتدار کے فانی ہونے کا مضمون انتائی خوبصورتی اور جامعیت سے بانتے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ جس سر کو یعنی جس انسان کو آج بادشاہت کا تکبر ہے کل اس کی موت واقع ہوگی تو اس کی موت پر گریہ آہ و بکا کا شور بلند ہوگا موت ایک اٹل حقیقت ہے موت کی وادی میں غریب امیر طاقتور ناتوان سب نے جانا ہے لا ریب و بے مثل کلام الہی میں ارشاد رب العزت ہے کل و نفسن زائقت الموت ہر زی روح نے موت کا زائقہ چکھنا ہے کسی جزو کے ذریعے سے کسی کل کا بیان مجاز مرسل کہلاتا ہے سر سے مراد انسان یعنی جس انسان کے دل میں ایک گھمانڈ ہے کہ اس کے سر پر تاج شاہی سجا ہے وہ کسی ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک ہے اس کا ہر فرمان قانون کا درجہ رکھتا یعنی دنیاوی امادیت عبار سے وہ اپنی مملکت کا طاقتور ترین فرد ہے اس کی اجازت کے بغیر ریاستی امور میں کچھ نہیں ہو سکتا وہ بندہ موت کے سامنے انتہائی بے بس اور آجز نظر آتا ہے موت اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے تاریخ عالم شاہد ہے کتنے بڑے عظم کے پیکر حمت کے مجسمے استقلال کے پہاڑ جنگ جو اور جرنیل صفت انسان آئے مگر دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تمام صفات موت کے آگے بند نہ باندھ سکیں خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرون شداد اور نمرود نے موت کا ذائقہ چکھا دارہ سکندر اکبر اور ہمایوں نے بھی وادی موت میں قدم رکھا کسی شاعر نے اسی حقیقت کو کیا خوب بیان کیا نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے میر بڑے سگی کہ وہ شاعریں جنہوں نے مسلم دور زوال میں شاعری کی مغلیہ اہد اروج کے بعد زوال آمادہ تھا مسلم بادشاہ اور ان کے خاندان والے آپس میں دستو گریبان تھے میر نے اپنی نگاہوں کے سامنے دس مسلم بادشاہوں کو اقتدار سے معروم ہوتا ہوا دیکھا ان کی موت کے مناظر دیکھے دلی کا سحاق اجڑتا دیکھا دلی جسے عالم انتخاب کہا جاتا تھا اس میں کشت و خون کا بازار گرم دیکھا جیسا کہا گیا شاہاں کے کوہل الجواہر کی خاک پا جن کی انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں انتائی خوبصورتی سے ایک اخلاقی و انسانی درس دیا گیا ہے کہ غرور تکبر گھمنٹ سے کام لینے کے بجائے انکسار آجزی فروتنی خاک ساری والی فقیرانہ زندگی گزارنی چاہیے غرور آخر خاک میں ملکہ رہتا ہے یہ خالق کو تو زیب دیتا ہے مگر مخلوق کو زیب نہیں دیتا موسیقی موسیقی